رب العالمین والعاقب دل المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ سامین زیوکار آج کے اس تیسرے لیکچر میں صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت کے فضائل و مناقب کتب شیعہ سے پیش کرنا اس سلسلہ میں میرا پہلا عوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے تفسیر مجمع البیان ایران کی چھپی ہوئی ہے جل نمبر اس کی پانچ ہے اور لکھنے والے علامہ طبرس ہی ہیں جو کہ شیعہ کے بہت بڑے محدث مفسر ہیں سورة الحدید کی آیت نمبر دس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دو گرہوں کا ذکر فرمایا ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے خرچ کیا دوسرا گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اللہ پاک نے اس آیتِ کریمہ کے اندر فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے وہ درجے میں جو ہے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْهَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ لیکن اللہ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ تبرس ہی لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ فرمایا وہ یہ ہے اے آل جنہ وَصَوَابُ فِيهَا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کا اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دونوں گروہ کے ساتھ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اللہ نے دونوں گروہ سے جنت کا وعدہ فرمایا اور تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا یہ علامہ تبرسی شیعہ مفسر رکھ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا الحمدللہ ہمارے اقابلین نے تو ہمیں نعرہ یہی دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ تھا پہلا آوالہ اس کے بعد دوسرا آوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی بلند پایا تفسیر ہے منحج السادقین ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے اور لکھنے والے ہیں فتح اللہ کاشانی جلد کا نمبر ہے نو اور صفہ نمبر ایک سو ستتر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نکل کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اوہد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا صدقہ و خیرات کر دے اور میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے تو اس کا ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا تمہارے اوہد پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کرنے یعنی کہ سونا صدقہ و خیرات کرنے سے افضل اور بہتر ہے سامین عزیبکار مد عربی میں کہتے ہیں کہ دو ہاتھوں کے اندر جو غلہ ہے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اوہد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کر دو اور میرا صحابی مٹی بار یا آدھی مٹی اللہ کی راہ میں غلہ صدقہ و خیرات کر دے تو وہ اس کا ایک مٹی یا آدھا مٹی اللہ کی راہ میں غلہ صدقہ و خیرات کرنا تمہارے اوہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنا مقام ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے جامع الاخبار اور لکھنے والے ہیں ان کے جلیل القدر محدث شیخ صدوق صفحہ نمبر تین سو تیس کے اوپر حضور کی حدیث لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَبَّعَ صَحَابِ فَقَدْ قَفَرْ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے کفر کیا اللہ اکبر کبیرہ جو لوگ صحابہ پر سب کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث واضح پیغام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَبَّعَ صَحَابِ فَقَدْ قَفَرْ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے کفر کیا پھر لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَمَنْ سَبَّعَ صَحَابِ فَجْلِدُ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے لگاؤ اللہ اکبر کبیرہ اتنا شان اتنا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا بیان فرمایا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے بحار الانوار لکھنے والے ہیں ملہ باکر مجلسی اور جلد اس کی سامعین ہے بائیس اور صفحہ نمبر چار سو اکامن ہے بیروت لبنان کی یہ چھپی ہویا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا آمنتن لے اصحابی رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں پھر آگے لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے باق میرے امت کے لیے امان ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنا مقام ہے صحابہ کا کہ حضور فرما رہا ہے میرے باق میرے صحابہ میرے امت کے لیے امان ہے پھر آگے حضور نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک صحابی بھی میری امت میں رہے گا میرا دین تمام دینوں پر غالب رہے گا الحمدللہ اتنا مقام اور اتنا شان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کر اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار ہیں اب اس کی جلد نمبر انیس ہے اور صفحہ نمبر سامین تیہتر ہے تیہتر صفحہ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکل کرتے ہیں کہ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم مرحم الانصار والمہاجر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے صحابہ کے اوپر رحم فرما انصار کے اوپر رحم فرما اور مہاجرین کی جماعت کے اوپر رحم فرما الحمدللہ ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا جن پر رحمت اور فضل کی دعائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سامین زباکار کچھ لوگ مشاجرات صحابہ کی منیاد پر صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں ان کو سب کرتے ہیں ان کے لئے میں حضرت علی المرتضی کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے قرب الاسناد اور ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے ان کے بہت بڑے محدث لکھنے والے ہیں عبداللہ بن جعفر اور اس کا صفحہ نمبر چورانوے ہے چورانوے صفحہ کے اوپر حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کی طرف شرک کی نسبت کرتا ہوں نہ نفاق کی نسبت کرتا ہوں نہ میں ان کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہوں بلکہ مولا علی نے فرمایا ہم اخواننا بغاؤ علینا وہ ہمارے بھائی ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کو جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی کی حضرت علی فرما رہے ہیں یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے وہ کیا ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ میرے بھائی ہیں بغاؤ علینا بس انہوں نے میرے اوپر بغاوت کی جب مولا علی سرکار ان کو اپنا صحابہ کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مشاجرات صحابہ کی آڑ میں ہم صحابہ اکرام اور اہلِ بیعتِ اطحار پر کیا کریں سب وہ شتم کریں اللہ پاک حق سن سمجھ کر ہمیں صحابہ اور اہلِ بیعت کا عدو کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا